اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے ساویورز بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا ٹرائفل یہ صرف دیکھنے میں ہی لا جواب نہیں ہے بلکہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو یہاں پر ہے میرے پاس ایک ٹرائفل کٹ اس میں سب کچھ موجود ہے تو یہاں پر جناب میں نے جو ہے اس میں موجود تھی چیزیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں تو پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو ہے اس کی ٹوپنگ کریم تھی جو اس کو میں نے تھوڑا سا بیٹ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس وہ الیکٹرک بیٹل نہیں ہے اس لئے میں نے اسے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا کیا اور پھر ساتھ میں میں بنا رہی ہوں اس میں موجود جو کسٹر تھا وہ تو ان ساری چیزوں کی جیٹیل بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے دودھ اُبالنے کے لئے رکھا ہوئے تو یہاں پر جناب ہمارے پاس کسٹر پاودر اور یہ جو اس کی ٹوپنگ ہے وہ اور یہ جیلی ہے جیلی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ بھی ہے تھنڈی ہونے کے لئے اور اس میں ہیں بسکٹ اور ساتھ میں یہ سپرنکلز ہیں تھوڑے اوپس جاوٹ کے لئے تو انڈ تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ کو اس کی پوری ریسپی ضرور بکھاؤں گی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ملک ہے وہ قریباً اُبال چکا ہے اس میں اُبال آ رہا ہے اور میں یہاں پر اس کا جو ہے چولہ تھوڑا سا آہستہ کار دیتی ہوں اور پھر ہم اس میں جو کسٹڈ میں نے الادہ سے گول کا رکھا ہوئے دودھ میں وہ سارا اس میں شامل کر دیں گے جتنا بھی پیکٹ کے اندر کسٹڈ تھا وہ میں نے سارا اس میں شامل کر دیا اور ایک لیٹر میں نے دودھ لیا تھا یہاں پر تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے حسبے ضرورت شگر ڈال کے ریڈی کر لیا ہمارا کسٹڈ بہت اچھے سے ٹھیک ہو گیا تو مزید ہی سپ کانے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا اس میں چمچہ چلائیں گے اور پھر ہم کسٹڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی ہاں جناب چولہ یہاں پر میں نے اس کا کر دیا بند کیونکہ کسٹڈ ریڈی ہے تھوڑا سا میں اس کو تھنڈا کروں گی باہر ہی اور پھر ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے اور ساتھ ہی جو میں اس کی ٹوپنگ کروں گی اسے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایسے جاگ کی فارم میں آ جائے تو یہ ہو رہی تھی اس طرح تھوڑی سی آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے تو یہاں پہ جناب جو میں نے جیلی بنا کر رکھی تھی اس کے میں نے پیسز کر کے سب سے پہلے ڈالے ہیں اس میں اور اس کے اوپر جائے گا کسٹڈ کسٹڈ بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھئے جیلی کی میں نے پیسز کر لیا اور اس کے اوپر یہ الگ کسٹڈ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ بھی ہمارا اچھے سے تھنڈا ہے آپ چاہیں تو اسے بس ریڈی کرنے کے بعد بے شک سرف کر لیں اور بے شک اسے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیں تو ہم دیکھ جی کو اچھا سا ساف کریں گے اس میں سے سارا کسٹڈ نکال لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سے جائے گی ہماری ٹوپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی اچھے سے چمچ کے ساتھ میں اس کے اندر سے سارا مواد نکال لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بسکٹ بسکٹ جو ہیں ہمارے پاس چار عدد تھے اسے میں نے درمیان سے کٹ لیا تھوڑے چھوٹے کر لیا ہے پیس اس کے آپ چاہیں تو اس کے پیس بڑے بھی راکھ سکتے ہیں اپنی چوائس ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس میں بسکٹ بھی شامل کرتے ہیں اس کا پیکٹ کھولنے سے پہلے میں نے اس کے پیسز کر لیا تھے چھوڑی کی مدد سے ہم اپنا مزے دار سا جو پرائی فالائس کو ریڈی کر لیں گے پرسے سجاوٹ بھی کر لیں گے چیز اچھی سی گارنش ہو تو کھانے کا بھی دل کرتا ہے یہاں پر اس میں چلے گے سارے بسکٹ سردیوں میں سوری گرمیوں میں ایسے ہی ٹھنڈی میٹھی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ یہ والا ٹرائفل ضرور ٹرائی کریں آپ کو یقیناً یہ پسند آئے گا اور جو اس کے اندر یہ تھوڑا سا چورا سا ہو گئے تھے بسکٹ وہ میں نے اس کے درمیان میں اس پیٹ ڈال دیے اور اب بھی ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یہ بڑے برزے کے تھے چوکلیٹ والے اس کے ہاتھ ساتھ جو ہم جاوٹ کر لیں گے جی تو جناب ہمارا مزددار سا ٹرائفل ریڈی ہے میں آپ کو اٹھا کے یہاں پر دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ آپ کو ہماری جیلی بھی نظر ہے کسڈر اور اینڈ پر ہم نے جو اس کی نوپنگ ڈالی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس کی گارنش کر دی ہے تو آپ یہ مزددار سا ٹرائفل ضرور ٹرائے کریں انجوائے کریں بلکل ریڈی ہے اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے ویسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہماری چیزیں ساری ٹھنڈی تھی لیکن پھر بھی گرمی ہے میرا دل کہا رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اسے فریج میں رکھتی ہوں اور پھر ہم نے جو ہے آج جو کھانا ریڈی کیا تھا اس میں تھا لال لوبیا اور ابلے ہوئے چاول ہیں تو پہلے ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم جو ٹرائی فلہ اتنی دیر میں تھنڈا ہو جائے گا وہ کھا لیں گے تو یہاں پر چاول ہیں جو وہ میں نے سارو کر لیا اپلیٹو میں اور ابھی میں دال بھی ایک بڑے بول میں ڈال لوں گی اور پھر ساری چیزیں لے کر ہم چلیں گے کھانے کی ٹیبل پر اور سسٹر جو ہے میری جہاں پر پانی ویارہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی